حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات اے صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگ کے سامنے کچھ اہم تیرین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں ناظرین گرامی سنگ پریوار کی دہشت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے اب رانچی سے آئیے ایک دل دہلا دینے والی ویڈیو اس کی تفصیلات رکھوں گا وہیں پر ناظرین گرامی کس طرح سے لدیانہ زلہ عدالت کے سامنے دھماکہ ہوا ہے کتنے ہلاکتیں ہوئے ہیں بتاؤں گا ہندو اور ہندو تو آریسز کو راہل کا چیلنج کیا قبول ہے کیا کچھ ہو رہا ہے مالدپ میں بھارت مخالف مہم زور کیوں پکڑ رہی ہے اس پر بھی بات ہوگی آدھار سے خفیہ رائے شماری کی بنیاد ہی بدل جانے والی ہے اور ادھر دھرم سنصد میں ہر ہندو کو ہتیار اٹھا کر صفائی ابھیان شروع کرنے پر کس طرح اکسایا گیا مسلمانوں کے خلاف جو بربریت کی باتیں کی گئی اس پر بھی بات ہوگی اور وہیں پر پولیس ٹیشنوں میں جو بربریت ہوتی ہے اس کو روکنے کی بات ہائر کیلہ ہائی کوٹ نے کس طرح بیان جاری کر کیا ہے تو امریکہ میں پہلی مرتبہ ایک مسلمان مذہبی آزادی کا سفیر مقرر کر لیا گیا ہے تو نیا سال اور عالمی اقتصادیات پانچ بڑے خطرے یا چیلنج کیا ہیں اس پر بھی گفتگو ہوگی یہ ساری چیزیں آپ لوگ کے سامنے رکھوں سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہیں کہ جنہاں باب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیوز کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے ناظرین گرامی رانچی سی کے بارے میں جو بات میں نے کہی وہ ہمیں ویڈیو تو آپ کو نہیں دکھا سکتا لیکن یہ تصویر آپ کو سب کچھ بیان کر دے گی سنگ پریوار کے دہشتگرد جنگجو یہ وحشی جانوروں کی طرح جو کام کر رہے ہیں وہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں پہروں سے الٹا لٹکا کر کے دہشتگردوں کے اس گروپ نے جس کا تعلق جو ہے سنگ پریوار سے ہے جھارکنڈ میں انہوں نے مسلم نوجوان کو مارا ہے اور دیکھیں کہ کس طرح اس درخت پر لٹکا کر کے اس کو مارا گیا ہے اس سلسلے میں جو ہے ایک ویڈیو ویرل ہو رہی ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہاں کھڑے ہوئے تمام لوگوں کا تعلق جو ہے وہ سنگ پریوار سے ہے ناظر نگرہ میں آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ابھی جھارکنڈ میں جو ہے اس وقت یہ معاپلنچنگ کی اور حجومی تشدد کے خلاف قانون پاس ہوا ہے اور اسی کے چلتے اسی کے درمیان میں منظر حصوط ویرل ہولا ہے ابھی تک یہ تفصیلات نہیں آرہی کہ اس نوجوان کو کیوں لٹکایا گیا کیا مارا کیوں مارا گیا لیکن ظاہر سے بات ہے کہ سنگ پریوار کی دہشتگر دیان پر موجود ہے ان کی جانب سے اگر اس کو مارا جا رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ وہ اسلام اور وصف کو لے کر کی کوئی واردات ہو سکتی ہے اس طرح کی تفصیلات آ رہی ہے اس وقت یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے مارنے سے پہلے اس کا سن مڑوایا گیا پھر اس کے بعد درخص سے لٹکایا گیا پھر اس پر دہشتگردوں کا حجوم جانوروں کی طرح ٹوٹ پڑا ہے یہ کہتے ہوئے اس ویڈیو کو سوشل میڈیا میں وائرل کیا جا رہا ہے یہ حالات ہیں ناظرین گرامی بھارت میں اور کس طرح سے دہشتگرد اس وقت کھلے ہام سانڈوں کی طرح گھوم رہے ہیں ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین گرامی لدھیانہ کے زلا کوٹ یہاتے میں دھماکہ ہونے کے خبریں آ رہی ہیں اس دھماکے میں ایک شخص کی موت ہوئی ہے اور دو افراد زخمی ہوئے ہیں دھماکے کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے لدھیانہ کی ایس پی نے کہا ہے کہ لدھیانہ کھٹ یہاتے کی دوسری منزل پر ریکارڈ روم کے پاس دھماکے کے آواز سنی گئی اس واقعے میں ایک شخص کی موت ہو گئی جبکہ دو زخمی ہیں ناظرین گرامی ادھر لدھیانہ کی ایس پی نے مزید کہا ہے دھماکے کے چندگی گھڑ سے انٹی بم سکارٹ فورنسک ٹیم کو جانچکل بلایا گیا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں دھماکے سے پورا عدالتی احاطہ دہل گیا دھماکے کے بعد کوٹ یہاتے میں افراد تفریقہ ماحول بھی دیکھنے کو ملا ہے عدالتی احاطے میں دھماکے پر پنجاب کے وزیرالہ چرنجیس سنگھ چنی نے کہا ہے کہ میں لدھیانہ جا رہا ہوں اسمبلی انتخاب نزدیک آتی کچھ ملک مخالف اناثر ایسی حرکت کر رہے ہیں حکومت الٹ پر ہے خصور وار پائے جانے والوں کو بخشا نہیں جائے گا ناظرین گرامی اب کس نے دھماکہ کیا کیوں کیا کیا کچھ ہوا یہ کہیں جرائم پیش آفراد کا کام تو نہیں کسی کی تفصیلات اکھٹا کرنے والی دخصابیزات کو نقصان پہنچانا تو نہیں بہت سارے الگ الگ ہوتے ہیں جب بھی ہاتھیں میں اس طرح کورٹ کے ہاتھیں میں اس طرح کے دھماکے ہوتے ہیں عدالتوں میں جرائم پیش آفراد کی پیشی اور ان کی سنوائی وغیرہ ہوتی رہتی ہے اس کے الگ اینگل سے بھی دیکھنے کی کوشش ہو رہی ہیں اب پولیس کی تفصیلات کے بعد ہی پتہ چل سکے گا کہ کیا اس موجوہات یہاں پر بم نصب کرنے کی ناظرین گرامی انتخابات آتے ہیں اس وقت ہندو اور ہندو توہ کارڈ شروع ہو چکا ہے اب ایک سوال اٹھ رہے ہیں کہ نہ صرف کانگریس کے لیڈر راہول گاندی بلکہ آر ایس ایس اور بھی بہت سارے لفظ ہندو اور ہندو توہ لفظ کے درمیان فرق کرنے پر تلے ہوئے ہیں یعنی ترقیات کی بات غریبوں کی بات آدیواسیوں کی بات اور مہگائی کی بات بے روزگاری کی بات اس طرح کوئی بات نہیں ہو رہی ہے جو بھی ہو رہی ہے اور جس کا بھی چرچہ ہو رہا ہے وہ ہندو ہندو توہ راہول کے آر ایس ایس بھی ہندو اور ہندو توہ تنازع کو زندہ رکھنا چاہتا ہے اس لئے آج سنگ نے اپنے لیڈر سوریش بھائی جوشی کو آگے کر کے اس پر پھر سے بحث شروع کر دیا ہے راہول نے ہندو اور ہندو توہ پر بحث شروع کی تھی آر ایس ایس نے ایک طرح سے راہول کے چیلنج کو خبول کر لیا بھائی جوشی کے بیان کے بعد سنگ اور بی جو پی کے دیگر کئی لیڈر بھی اس پر جارحانہ بیان دینا شروع کر چکے ہیں سوریش بھائی جوشی نے بدھ کو میڈیا سے باتچیت میں کہا کہ ہندو اور ہندو توہ ایک ہی جیسے نظریات ہیں اس پر ایک فضل تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے راہول گاندی کا نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر غیر ضروری تنازع صرف غلط تاثر پیدا کرنے کیلئے کیا جا رہا ہے کیونکہ میں ہندو ہوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندو کا کردار ہی ہندو توہ ہو سکتا ہے آر ایس ایس ہندو اور ہندو توہ کے مسئلے پر بحث چاہتا ہے پچھلے دو مہنوں سے کانگریس ٹیڈر اور راہول گاندی اپنی تخریروں میں اس کا مسئلسل ذکر کر رہے ہیں آر ایس ایس چاہتا ہے کہ اس پر بحث جاری رہے ہندو اور ہندو توہ کے مدد سے اس نے اپنی سیاسی طاقت کو بلندیوں تک پہنچایا ہے اگر اس معاملے پر بحث جاری رہا تو ان کے حامیوں میں اس خیال کے بارے میں تاثر مضبوط ہوگا بھائیہ جی جوشی کے اس بیان سے تنازعہ مزید بڑھ گیا ہے اگر کانگریس ٹیڈر راہول گاندی اس معاملے پر نئی آئیڈیاز کے ساتھ سامنے آتے ہیں تو اسنگ اس کا دوبارہ جواب دے گا یعنی کہ ہندو اور ہندو توہ کو لے کر کہ کیا اس وقت کانگریس میں اسی ناو پر سوار ہے جس ناو پر بی جی پی پہلے سوار تھی اس طرح کی الگ الگ طرح کی سوالات پیدا ہو رہے ہیں اس طرح کی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا کانگریس کو یہ ہندو اور ہندو توہ کا بحث جاری رکھنا چاہیے اور اس جاری رکھنے سے فائدہ کانگریس ہوگا یا پھر بی جی پی کو اس پر بھی جو الگ طرح کے تفسیریں سننے کو مل رہے ہیں ناظرین گرامی ایک طرف یہ حال آئیت دوسری جانب مالدیب میں بھارت مخالف مہم زور پکڑنے کے بعد کہی جا رہی ہے جہاں ناظرین گرامی کسی بھی ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات میں جہاں حکومتوں کے احمد ہوتی ہے تو وہیں اپوزیشن کی بھی ہے فیلوت مالدیب اور بھارت کے درمیان حکومتی سطح پر سب ٹھیک ہے لیکن مالدیب کے اپوزیشن بھارت کی شدید مخالفت کر رہی ہے مالدیب کے سابق صدر عبداللہ یامین بھارت کے خلاف جو مہم جا رہی ہے اس کی قیادت کرنے کی بات آ رہی ہے ان کا مطالبہ ہے کہ مالدیب میں بھارت کی موجودگی بس اب ختم ہونی چاہیے حکومت بھی اپنے ملک میں بھارت مخالف مہم کے بارے میں فکر مند ہے مالدیب کے عزارت خارجہ نے انیس دسمبر کو ایک بیان جاری کیا کہ حکومت کو بھی بھارت کے خلاف پھیلائے جانے والی نفرت اور جھوٹ کے بارے میں تشویش ہے وزارت نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ بھارت ان کا قریب ترین دو طرفہ شراکتدار ہے مگر کچھ چھوٹے گروہ اور کچھ رہنما پروپیگنڈا پھیلانے میں مصروف ہے بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہورت ہے تو مالدیب دنیا کی نئی ترین جمہورتوں میں سے ایک اور ان دونوں کے درمیان تعلقات کے پٹری سے اترنے کا خطرہ موجود ہے اپوزیشن کے حمایت آفتہ انڈیا آؤٹ تحریک ایک ہزار سے زیادہ جزیروں پر مشتمل اس ملک میں جڑ پکڑ رہی ہے مالدیب کے رکنے پارلیمان ہمشیام نے اتر پردیش کے سابق وزیرعال اقلیش چادہوں کی پریس کانفرنس کی ویڈیو پوش کرتے ہوئے لکا کہ ہم بھارت کے موجودہ حکومت سے ہمارے آئین اور ہمارے اندرونی معاملات کے احترام کی توقع کبھی نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اپنے قانون اپنے شہریوں کا احترام نہیں کرتے بالقصوص اقلیتوں کا ہم اپنے آزادی نہیں گوا سکتے کہا جاتا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے مالدیب کی مسلمانوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے مالدیب ایک سنی مسلم اقصدیت ملک ہے آمیش شام کا اشارہ اسی جانب ہے انڈیا آؤٹ مہم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اسے اسی سے مضبوط ہی مل رہی ہے بیک ایف ناظرین گاہ میں لمبی ریپورٹ ہے لیکن مالدیب کی سلسلے میں وہاں کی حکومت میں جو دخل اندازی ہے جو کچھ فیصلے ہو رہے ہیں اسی کو لے کر اس طرح کی مخالف سرگرمیاں بڑھنے کی بات کہی جا رہی ہے ناظرین آدھار کارڈ کے سلسلے میں تو آپ جانتے ہیں اب اس کو ووٹر آئیڈی کارڈ سے ملانے کی مہم چل رہی ہے اس سلسلے میں رویش کمار نے ایک اہم ترین تفسرہ کیا ہے جس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ووٹر لسٹ کو آدھار کارڈ سے جوننے کی اسکیم خفیہ رائے شماری کا تصور بدل دے گا آدھار سے لنک کرنے کے نام پر ووٹر کا تمام ریکارڈ آدھار کو چلانے والی ایجنسی یو آئی یہ ڈی آئی کے پاس ہو جائے گا کوئی نہیں جانتا کہ ایجنسی اندر سے کیسے کام کرتی ہے آج کا معاشرہ سمجھ نہیں پائے گا کہ حکومت کے زیر کنٹرول ادارہ ووٹر کی شنات کے ساتھ کیا کھیل کھیلے گا الیکشن اب الیکشن نہیں رہا الیکٹرول فنڈ کے وجہ سے چندے کا حساب ایک پارٹی کے حق میں ہو چکا ہے ایک ہی بینک سے بانڈ خریدنے کے وجہ سے سرکار کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہوگا یہ وہی مان سکتا ہے جو انتخابات کے وقت اپوزیشن لیڈروں کے گھر انکم ٹیکس موقع میں کی چھاپا ماری کو قانون کا اپنا کام سمجھتا ہے خفیہ رائے ووٹنگ جمہوریت کی جان ہے آدار نمبر سے سب کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے جو یقین دھیانی کر رہے ہیں اس کی پاس معلومات ہوں گی اور وہ اپنا کھیل کھیل لے گا ہم سب تیزی سے قابو پانی کی طرف بڑھ رہے ہیں اس ٹیکنالوجی کو مسئلے کے حل کے طور پر متعارف کرایا جاتا ہے اور پھر ایک اور مسئلہ پیدا کیا جاتا ہے ٹیکنالوجی کا مخالف نہیں ہوں لیکن سوچے سمجھے بغیر باتوں کی بنیاد پر چلنے والا معاشرہ ایک دم دم گھٹنے والا ہے کہاں کہاں آدار آپ کی ذاتی معلومات کا نیٹورک بنا رہا ہے اس کی بنیاد پر آپ کی ذاتی زندگی میں کس طرح کا کنٹرول آنے والا ہے یہ اب نظر آ رہا ہے یہ جو کھیل کھیلا گیا ہے اسے سمجھے کہ وقت چلا گیا ہے یعنی ہسنے کا وقت چلا گیا ہے تو ناظرین گرامی آدار کارڈ کو ووٹر آئی ڈی کارڈ سے شامل کرنے میں بہت ساری سازشیں ہو سکتی ہیں آپ کی خفیہ معلومات کہاں کہاں استعمال ہوں گی اور کس طرح آپ کے ہی خلاف آپ کی ڈاٹا آپ کی ڈیٹا استعمال کی جائیں گی تمام چیزوں پر رویش کمار اپنے خصوصی اس تحریر میں جو مختصر ہے لیکن اس کی جانب اشارہ کرنے کی کوشش کی ہے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آدار کارڈ کی ووٹر آئی ڈی کارڈ سے جو اس وقت رشتہ جوننے یا اس کو جوننے کی کوشش ہو رہی ہے وہ آپ کے لئے بہتر ہے اور پھر آپ کے لئے نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں سامنے لانے کی کوشش کی ہے رویش کمار نے ناظرین گرامی حریدوار میں تین دن تک جاری رہنے والی دھرم سنصد میں مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز اشتیال انگیز بیانات دیے گئے ہیں دھرم سنصد میں سادو سنتوں کے ساتھ ساتھی ہندو تنظیموں سے وابستہ لوگوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی اور اس پروگرام میں بی جے پی لیڈر عشوینی اپادیائے اور عدیتیا تیاغی بھی موجود تھے ہندو رکشہ سینہ کے صدر صحابی صامی نندگری دھرم سنصد میں کہا کہ ہمیں تیاری کرنی ہے انہوں نے کہا کہ میانمار میں ہندو کا قتل کیا گیا دہلی کے بارڈر پر بھی ہندو کا قتل ہوا اب زیادہ وقت نہیں بچا ہے یہ تو آپ بھی مرنے کے لئے مرنے کے لئے تیار ہو جائیں یا پھر مارنے کے لئے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے انہوں نے کہا کہ میانمار کی طرح یہاں بھی ہر ہندو کو ہتھیار اٹھا لینا چاہیے اور صفائی ابھیان شروع کر دینا چاہیے پربودانند گری نے اتر پردیش کے وزیرالہ یوگی عدی تیناس کے ساتھ اپنی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی اترہ کنڈ کی بی جی پی حکومت میں مقابلہ کے وزیر دھنسنگ راوت اور سابق وزیرالہ تیر تسنگ راوت کے ساتھ بھی تصویر کھچوا چکے ہیں پربودانند گری اس سے قبل بھی کئی بار مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریل کر چکے ہیں جن میں ہندووں کو آٹھ بچوں کو جنم دینا بھی شامل ہے اپریمنٹ سے کچھ فاصلے پر جنتر منتر پر مسلمانوں کے خلاف اشتیار انگیز نعرے لگائے گئے تھے ہندو تنظیموں کے لوگوں نے گھڑگاں اور دہلی کے دارگاہ میں ہجا اور سر کھلے میں نماز جمعہ کی نماز کی بھی مخالفت کر رہے ہیں دھرم سنسد میں مہا منلشور سادوی انہ پورنا عرف پوجا شکون پانڈے نے بھی اشتیار انگیز بیانات دیئے انہوں نے کہا کہ ہتیاروں کی بغیر کچھ بھی ممکن نہیں اور اگر آپ ان کے آبادی کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو انہیں مار ڈالو سادوی نے کہا کہ مارنے اور جیل جانے کے لیے تیار رہو اگر ہم میں سے ایک سو بھی اپنے بیس لاکھ لوگوں کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم جیت جائیں گے انہوں نے کہا کہ ہندو توا کے تحفظ کے لیے کسی بھی قیمت پر ہتیار اٹھائیں گے مسلمانوں کے خلاف اشتیار انگیز بیان دینے والے یتین اور سمہ اندن سرسوتی نے اس پروگرام میں کہا کہ زیادہ سے زیادہ بچے اور بہترین احتیار ہی ہندووں کو بچا سکتے ہیں حیرت کی بات یہ ان لوگوں کی ویڈیو سوشل میڈیا پر ویرل ہونے کے بعد بھی کوئی پولیس کوئی عدالت نظام انہیں جینوں میں ڈالنے کے لیے آگے نہیں آیا ایک پروگرام بی جی پی کی حکومت والی ریاست میں ہوا ہے اس نے سب سے پہلے وہاں کی حکومت کو اس تقلیق پہ نقاط کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرنی چاہیے لیکن گشتہ چند سالوں میں جس طرح سے سختگیر ہندو تنظیموں کے لوگ نفرت انگیز تقاریر کر رہے ہیں اور بعض جگہوں پر ان کے خلاف تھوڑی بہت کاروائی ہوئی ہے اس سے لگتا ہے کہ کوئی ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے گا جنونی ہندو تنظیموں کی نفرت نہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہے بلکہ ان لوگوں کے خلاف بھی ہے جو ہندووں میں اپنے خیالات سے مختلف ہیں اور عیسائیوں کے خلاف بھی ہے لیکن ان لوگ لگاتار اقلیتوں کے خلاف بکواس کرتے جا رہے ہیں اور حکومت انتظامیہ عدلیہ پولیس سب ان کو چھوڑ دیتی جا رہی ہے یہ چھوڑ دینے کا نتیجہ بھارت کو کس بربادی کے جانب لے کر جائے گا خود انہیں بھی پتا نہیں ہے یعنی کہ ان لوگوں کو چھوڑ دے کر کہ بھارت کو جو وشوہ گروہ بنانے کی کوشش میں ہیں ان کے خوابوں پر پوری طرح پانی بھی پھیرے گا اور ایک الگ ہی خونی شکل اختیار کرنے کی الگ الگ تفسیریں ان ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد سوشل میڈیا میں اس وقت پڑھنے کو مل رہے ہیں ناظرین گرامی آئیے امریکہ میں پہلی مرتبہ ایک مسلمان مذہبی آزادی کا سفیر مقرر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ خبر سرقیوں میں آئی امریکی سینیٹ نے پہلی مرتبہ ایک مسلمان سفیر برائے بین الاخوامی مذہبی آزادی مقرر کرنے کی توسیق کی ہے عرب نیوز کے مطابق امریکی سینیٹ نے گوشتا جمعیرات کو بیالیس برس کے راشد حسین کی تقرری کی بھاری اکسیز سے توسیق کی ہے امریکی کمیشن برائے بین الاخوامی مذہبی آزادی یویس سی آئی آری ایف نے راشد حسین کے تقرری کا خیر مقدم کیا ہے اس سے قبر راشد حسین اسلامی تعاون تنظیم وہ آئی سی کے لئے اوبامہ انتظامیہ کے نمائندے خصوصی کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں امریکی کمیشن برائے بین الاخوامی مذہبی آزادی کی سربراہ ندین مائنزہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ برسوں کے علم اور تجبہ کے وجہ سے سفیر راشد حسین امریکی حکومت کی جانب سے بین الاخوامی مذہبی آزادی کے فروغ کے لئے موضوع ہیں راشد حسین حافظ قرآن ہیں وہ پہلے مسلمان ہیں جن کو سفیر برائے بین الاخوامی مذہبی آزادی مقرر کیا گیا ہے عربی اور عدو بولنے والے راشد حسین نے امریکہ میں یہود مخالف جذبات انٹی سیمیٹرزم کے خلاف اور مسلمان اکثریت ملکوں میں اقلیتوں کا دفاع کیا اکتوبر میں راشد حسین نے کہا تھا کہ انہوں نے بطور امریکی مسلمان اقلیتوں کے خلاف تعصب کے اثرات دیکھے ہیں اور نوجوانوں کے لئے اسے پیدا ہونے والے خطرات کا مشاہدہ بھی کیا ہے امریکہ کی مسلم پبلک افیرز کونسل نے بھی اس کی تقراری کا خیر مقدم کیا ہے اس طرح سے جو ہے ایک مسلمان کے اس منصف تقراری کے بعد خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اب یہ بات الگ ہے کہ آگے جا کر یہ کس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے اور وہ کس طرح اس سلسلے میں کام کرتے ہیں بہر قیب ناظرین اگرام میں یہ کچھ احمد تیرین خبریں تھی جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی مجھے آپ پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے سامنے اللہ ختم السلام علیکم وآلہ وسلم ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو